بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کو قوید شمائلہ میں تو موسم کوئی بھی ہو گرمی ہو سردی ہو خزام بہار شام کی چائے تو ہم سب ہی بہت شوق سے پیتے ہیں اور ساتھ کوئی سنیک مل جائے کھانے کے لیے تو کیا ہی بات ہے چائے کا مصاد دبالہ ہو جاتا ہے اور بچوں کے لنچ کا مسئلہ تو ہر گھر میں چلتا رہتا ہے مسئلہ اس لیے کہ بچے لنچ کھا کے نہیں آتے تو چلیے آج میں آپ کا یہ مسئلہ بھی سالف کرتی ہوں انشاءاللہ تو چلیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو آلو ان کو میں نے دھو کے پیل کر کے اس طرح پیسیز میں کٹ کر دیا ہے اور تین سے چار بار پانی سے دھونے کے بعد میں نے ان کو پانی میں ہی ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تو پانی کڑھائی میں ڈال کے میں نے چولے پہ اُبلنے کے لیے رکھا ہوا ہے الگ سے تو اس میں وبلز آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں اس میں یہ جو کٹے وے آلو ہے یہ سارے ایڈ کر دوں گی اور ان کو اچھی طرح اُبال لوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اُبل جائیں تو پندرہ منٹ کے بعد اب اس کو ہٹاتے ہیں کور کو تو دیکھئے یہ اُبل چکے ہیں اور میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں سٹک اندر تک آرام سے انسٹ ہو رہی ہے یہ دیکھئے تو آلو ہمارے اُبل چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتی ہیں ایک باول میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے تو اب گرم گرم آلو کو ہی ہم میش کر لیں گے کیونکہ آلو بہت نرم ہو چکا ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا سخت ہو جائے گا اور لمز پڑ جائیں گے تو گرم گرم آلو کو ہی میشر کی مدد سے میں میش کر لوں گی اور اتنا میش کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمز نہ رہیں تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو سپون سے میش کرنا ہے اب یہ بہت گرم ہے تو ہم اس کو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے اور میں اس کا باقی کا جو پروسس ہے وہ کروں تو اب یہ ادھا گھنڈا تقریباً ہو چکا ہے تو تھنڈے ہو چکے ہیں تو میں اس کو دوسرے باول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی کسوری میتھی ایک بڑا چمچ بھر کے ہاتھوں پہ لے کے میں کرش کر کے ڈال رہی ہوں کرش کرنے سے اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں کون فلور چار ٹیبل سپون کے برابر اور نمک جا رہا ہے ون ٹی سپون کاری میچ کا پورڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہیں جی ون ٹی سپون اور چکن پورڈر ہے ون ٹی سپون اور کوکنگ آئل میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور بس اتنے ہی مسالے یہ جائیں گے اور اتنے مزیدار خستہ اور قرارے ہمارے سنیکس ہو جائیں گے ریڈی انشاءاللہ تو جیسے ہی آپ اس کو بنائیں گے آپ کو اتنے اچھے ریزلٹ بریں گے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور میری ریسپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہاتھوں سے ہی میں نے اس کو کیا ہے مکس اور یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے جیسی مٹ رہا ہے ہاتھوں کو بلکل نہیں چپکا تو چلی آپ اس کو سنیک کی شیف دے دیتے ہیں تھوڑا سا پورشن لیا ہے میں نے ہاتھوں پہ اور کچن سرفیس پہ میں اس کو رول کرتے ہوئے پوٹیٹو سٹک کی شیف دے دوں گی تو آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی شیف دینا چاہو دے سکتے ہو تو جو رف ایجز تھے وہ میں نے ریموف کر دی ہیں تو یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار سی پوٹیٹو سٹک ہو گئی ہے ریڈی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سارے ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں تو چلتے ہیں اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے تقریباً ڈیڈ کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے پین میں تو میں ان کو شیلو فرائی کرنے جا رہی ہوں آپ چاہو تو دیپ فرائی بھی کیے جا سکتے ہیں تو فلیم جو ہے ہماری لو ٹو میڈیم رہے گی تو بہت ہی جنٹلی ہنڈل کرتے ہوئے ہم اس کو تیل میں ٹرانسفر کریں گے آئل میں تو آپ کو فلیم کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بلکل ہی لو ہے تو یہ دیکھئے آپ چاہو تو سٹک کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھئے جی ہلکی ہلکی آنچ پہ اس کو ہم گھوماتے پھراتے ہوئے فرائی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے سٹک ہو رہے تھے کیونکہ مجھ سے زیادہ ڈل گئے ایک بیج میں تو آپ چاہو تو تھوڑا کم ڈالیے گا تاکہ یہ چپکے نہیں یہ آپ دیکھیں سارے تھوڑے تھوڑے چپک رہے ہیں تو تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا تھا لیکن ماشاءاللہ سے بڑے زبردست بن کے ریڈی ہو گئے تھے تو جیسے ہی آپ یہ بچوں کو دیں گے میں آپ سے شرط لگاتی ہوں کہ آپ کے بچے ایک بار یہ کھانے کے بعد کہیں گے کہ ہم نے دوبارہ بھی یہ کھانا ہے کیونکہ اتنے کم مسائلوں سے اتنا ہلکا پھلکا یہ سنیک بن کے ریڈی ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے اور یہ بلکل بھی کہیں سے نہیں کھلیں گے آپ بے فکر ہو کہ اس کو بنائیے گا تو اگر آپ کے آلو تھوڑے سے زیادہ رنی ہو فلوڈی ہو مطلب اتھا لیک وڈ زیادہ ہو تو پھر آپ اس میں ایک سے دو چمچ جو کون فلور کا ہے وہ اور ایکسٹر ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ہمارے سنیکس ہو گئے ہیں ریڈی ماشاءاللہ سے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا کرنچ ان کا خستہ پن دیکھئے یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے جالی دار اتنے مزے دار ہیں آئی ہوپ کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوا کہ اب اسے بنا لیں اور کھا لیں تو یہ کنن آپ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے تو میری ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھولنا بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیا کریں تو یہ دیکھئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ہر دانہ سنیک کا چیک کروا ہوں یہ اندر سے کتنا جالی دار ہے اوپر سے دیکھیں کتنا خستہ ہے تو یہ یقین کریں ہاتھ لوکنا مشکل ہو رہا تھا تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے میں سنیک کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے بس آپ خود ٹرائی کیجئے گا اور آپ خود بتائیں گے کہ میری ریسپی کیسی بنی تب ہی آپ کو بھی یقین آئے گا اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا تو میں نے اس کو سرک کیا تھا ٹرمیٹو کیچپ کے ساتھ تو آپ چاہو تو منٹ کی چٹنی بنائیے گا اس سے اس کا مزہ اور بھی دبالا ہو جائے گا تو کیچپ کے ساتھ بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بانسبت منٹ کی چٹنی کے ساتھ منٹ کی چٹنی بڑے زیادہ پسند کرتے ہیں اور بچے کیچپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو چلیئے آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی بہت ہی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ